اے مبلغ بنوں سلطوں کا اُبچرچا کروں سلطوں کا اُو کرم بحر خان کے مدینہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فآعوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وعلى صحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وعلى صحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف بیٹے بیٹے اسٹائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتقاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عجسہ وجر قریب قریب آ کر بیان کی تعدیم کے نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹ جائیں اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ ماین سمات پرمائیے قلعہ پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس ودن یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندشاہ ہے محبوب رب ذل جلال ہم غریبوں کے غم غسار صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مقال پیکرِ حسن و جمال صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وہ یعنی رب عز و جل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج دو شابان المعظم چودہ سو بتیس سنے ہجری با مطابق چار جولائی دو ہزار گیارہ سنے عیسوی جاوہ مسجد مصطفی نست سفورہ چورنگی سحری اجتماع کا سلسلہ ہے اس سے پہلے کہ آج کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کیلئے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے شیخ طریقہ تحمیر علیہ السنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی دامد برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کارے سواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر سواب بھی زیادہ نیت امیر علیہ السنت نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا نیت المؤمن خوئیر من عملی ہی کے اٹھارہ علور کی نسبت سے سنت و بھرے اجتماع میں بایان سننے کی اٹھارہ نیتیں مدنی چینل کے ناظرین بھی حسفحال نیتیں کر سکتے بلاوجہ کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سیلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں صدقنے دوسروں کو اشارہ کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا علم دین کی تعدیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کال لگا کر سنوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھرنے جھڑکنے علجنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ طوبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثباب کبانے اور صدا لگانے والی کی دل جوئی کے لیے نمائع آواز سے جواب دوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیتِ ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں پارہ چودہ سورت اور نحل جو کہ قرآن مزید فرقان امید کی ترتیب یعنی سیکمنس کے ادبار سے سولوی سورت ہے آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیلی ربی کا بالحکمت بالمعو عزت الحسانہ ترجمہ ایک انظل ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیئے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا بخاری شریف حدیث نمبر چار ادار تین سو اکسٹ میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلگو عنی بلو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا اعلی کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے ملا کروں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا خشوئے نفاق یعنی آقزام میں خشو ہو مگر دل آجزی سے خالی ہو سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی نامات نیز علاقے دورہ برائی نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا کہا کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا آج کے بیان اور اب تک ہونے والی نیکیوں کا عیسال سبب جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین جملہ صحابہ تعبعین اسیرانِ کربلا شہداءِ کربلا آئمہِ مجتہدین خصوصاً امامِ آزم ابو حنیفہ علماءِ کاملین مشایخِ عاملین تمام مزرگانِ دین تمام مؤمنات و مؤمنین تمام مسلمات و مسلمین خصوصاً سرکارِ آلہ حضرت اور امیر علیہ السلام کے عیسال کی نیت سے کروں گا الحمدللہ ہی عز و جل بیان کا سلسلہ ہے مکمل بیان بس ثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں فوراً میری اصلاح فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہم اللہ عجز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عدلہ غلام یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عجز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رعوف الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباہ میں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پارہ پندرہ سبحان اللہ سورة القحف جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اجوار سے اٹھاروی سورت ہے آیت نمبر اکیس سرجمہ کنسل ایمان جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناو ان کا رب انہیں غوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے میتھے میتھے اسلامی بارو مدانی چینل کے ناظرین اصحاب قحف کا واقعہ مشہور ہے یہ چند افراد اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر مہاجر ہوئے ہجرت کی غار میں پناہ لی دقیانوس بادشاہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر بار چھوڑ کر یہ غار میں جا پڑے اور ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا یہ رب تعالی عز و جل سے اس امید کے ساتھ اس غار میں گئے کہ وہ رب عز و جل ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے یہ غار میں گئے جا کر اس غار میں قیام کیا اس واقعے کے تین سو سال کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بے دروس بادشاہ کا ہے یہ بادشاہ صحیح العقیدہ ایماندار تھا 68 سال جب اس کی حکومت کو ہو چکے تو اب اس کی حکومت کے اندر لوگوں کے مختلف نظریات سامنے آئے بعضوں نے قیامت کا انکار شروع کر دیا کہ جب بندہ مٹی میں مل جائے ختم ہو جائے جب ہٹیا بوسیدہ ہو جائیں جب اس کے اندر جان نہ رہے تو اب وہ شخص کیسے زندہ آزہ بکر چکے مچھلی کھا چکی اور سمندر کے بعض مخلوق اسے نگل چکی کھا چکی پھار چکی کبھی اسے درندوں نے چیر کھایا کبھی زمین نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہٹیاں تک باقی نہ رہیں اب وہ شخص کل بروس قیامت کس انداز دے اس کا حشر ہو اس کے آزہ کو جمع کیا جائے اس کے آزہ کو مرتب کر کر وہی سالم انسان جو اس وقت اس دنیا میں موجود تھا مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد کل بروس قیامت کس طرح اٹھایا جائے گا رب قدیر انسواجل نے ایک مقام پر اس کا یوج بھی جواب دیا کہ وہ رب جو پہلے جو چیز نہ تھی معدون تھی اس کو وجود بخشنے والا ہے جس چیز کا سرے سے وجود ہی نہ تھا رب قدیر اس شخص کو اس ذات کو لے کر آنے والا پیدا کرنے والا ہے تو جس کو اتنا بڑا وجود دے دیا اور پھر اس کا وجود ختم ہو گیا تو وہ رب کیوں قادر نہیں کہ وہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے ان لوگوں کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی بے دروس بادشاہ رب قدیر اس و جل سے دعائیں کرتا مولا مجھ پر کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس کے سبب یہ گمراہ لوگ راہ راست پر آجائے نظریہ درست ہو جائیں عقائد درست ہو جائیں ان کی سوچ درست ہو جائیں اب اصحاب کہف کو رب قدیر اس و جل کے حکم سے جگایا گیا یہ جاگے ایک کا بزار میں آنا ہوا تین سو سال پرانا سکہ لے کر آیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا اب جب چلن بند ہوا پہلے تو وہ بزار میں آیا تو نقشہ بدلا ہوا حضرت عیسی روح اللہ علی نبی جنہ آپ کی تعظیم کی جا رہی ہے اور یہ پریشان ہوا کہ ایک دم نقشہ کیسے بدل گیا کل جب ہم غار میں گئے تھے یہاں پر حضرت عیسی علیہ السلام کا کلیمہ پڑھنے والے نہ تھے آج ان کی تعظیم کرنے والے بازار میں نظر آرہے اب جب خریداری کی پرانا سکہ دیا تو اس سکے کے حوالے سے صفائی نے پکڑ لیا ہو نہ ہو آپ کے پاس خزانہ ہے اب یہ خزانے کے بارے میں اگلے نہیں اب وہ کہیں کہ خزانہ ہے معاملہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہ تک پہنچا بادشاہ نے پوری فوج جمع کی اور اس غار کی طرف پہنچے اب ان لوگوں کے اس واقعے کا پردہ اس کی قوم پر چاک ہوا ظاہر ہوا اور قوم نے سمجھ لیا کہ جو رب عزو و جل تین سو سال نیند دے کر جگا سکتا ہے وہ رب عزو و جل اس پر بھی قادر ہے کہ یہاں حیات ختم کرنے کے بعد دوبارہ حیات عطا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں موت عطا فرمائی ان کا انتقال ہو گیا اب اس انتقال کے بعد لوگوں کے معاملات جدہ ہونے لگے رائے مختلف آنے لگی اب بعضوں نے کہا ہم یہاں پر عمارت تعمیر کریں گے اور ہر سال اس عمارت پر آیا کریں گے اور جن کے مشورے رب قدیر عصو جل نے جن کے مشورہ دینے وادوں کو غالب قرار دیا وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان مزارات اولیاء کے قریب مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تھا پھر وہاں مسجد بنائی گئی اور تفسیر مدارک میں لکھا کہ یہ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا جس میں کے قریب ہونے کی برکتیں حاصل کریں ان مزارات کے قریب مسجد کا قیام ہوا اور مسجد کا قیام اس غرص سے ہوا کہ ان کی برکتیں حاصل کی جائیں اس پورے واقعے سے بہت سے درس ملتے ہیں ایمان کے تحفوز کی خاطر سفر کرنا ایمان کے تحفوز کی خاطر ایمان کے تحفوز کی مدنی سوچ کا ہونا ساتھی ساتھ دوسری طرف جب بادشاہ نے یہ دیکھا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے تو رب قدیر عزو عزو دعائیں کی کہ مولا اس قوم کو گمراہی سے بچا اور میرے لئے سامان راحت کا انتظام فرما مسجد یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ان کے قرب کی برکتیں حاصل کرنے والے بے دروس بادشاہ کی وہ قوم جنہوں نے ان کے احوال کو دیکھا انہوں نے اس مقام کے قریب مسجد بنائی اور مسجد بنائی اس لیے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کی برکتیں پائیں معلوب ہوا مسجد کی انتہائی آتا ہے اور مسجد کی اہمیت دیگر احادیث سے بھی ملتی ہے چنہیں بخاری شریف کی ایک طویل روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے اس مربی ہے کہ حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن تو ایک قبیلہ بنی عمر بن عوف یعنی مسجد قبہ کے قریب ان کے مقام میں بعض روایات کے مطابق دبل بارہ چوبیس دن آپ کا قیام پر ہوا پھر جب مدینہ شریف آئے زادہ اللہ شرفن متعظیمہ تو سحن میں اپنا سامان اتارا چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وآل وآل کی عادت کریمہ تھی جہاں نماز کا وقت ہوتا ادا فرما لیتے تاقیب نہیں فرماتے لہذا آس صلی اللہ تعالی وآل 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 سلم ابھی سفر کر کر کونسا سفر آپ کی اور میری طرح راحت والا سفر نہیں آپ کا میرا سفر کرنا کس پہ ہوگا گاڑی پر ہوگا وین پہ ہوگا ہوائی جہاز پر ہوگا پانی کے جہاز پر ہوگا اس انداز کا سفر نہیں تھا وہ سفر وہ سفر تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑا جا رہا ہے وہ سفر وہ سفر تھا کہ ہجرت کی جا رہی ہے جان کے دشمن پیچھے لگے ایسے سفر کے بعد جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک نے ایک ایسے مقام کو جسے بیماریوں کا گھر سمجھا جاتا تھا پاک کر کر مدینہ منورہ کر دیا اب آپ کی آمد ہوئی ہے جگہ کو اختیار نہیں کیا اندر آئے ہیں مسجد نبوی شریف کی آج اس حالت کے اندر کہ ہجرت کے بعد جب پیارے آقا اس وطن کو پاک کرنے کے بعد اپنے قدموں سے منور کرنے کے بعد ابھی کھڑے ہیں سہن میں موجود ہیں آئے ہیں سامان رکھنے کا حکم دیا آدت کریمہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ایک حکم صادر فرمایا وہ حکم کیا صادر فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا مسجد بنانے کا حکم دے دیا اب جب آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا حکم دیا اور پھر بنی بخار کو اپنا باغ بیچنے کا فرمایا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نماز کا وقت ہے اب سودہ ہو رہا ہے مسجد کے لئے فلوٹ خریدا جا رہا ہے جگہ خریدی جا رہی ہے بنی بخار نے یوں عرض کی واللہ اللہ ندرمو رضوان بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں خدا کی قسم ہم اس کا عجر نہیں لیں گے لیں گے تو رب سے ہی لیں گے اور وہ باغ بارگاہ رسالت میں نظر کر دیا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے لوٹتا ہوا وہ سہن اس کا کام اس انداز سے شروع ہوا کہ اس کے خجور کے درخت کاٹ کر قبلہ رخ کر دیئے گئے پلر بنا دیئے گئے اور اس کی دونوں طرف فتت لگا کے گویا باؤنڈی وال بنا دی گئی خود نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ نے اس مسجد کی تعمیر میں خود بن نفس نفیس حصہ لیا پھر حضور اکرام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر الا خیر لا خیر فاغفر الانصار والمہاجرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی کچھ بھلائی نہیں مگر یہ کہ بھلائی ہے تو خیر کے کاموں میں ہی بھلائی ہے اچھے کام نیک کام یہی بھلائی ہے اور پھر رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی مولا انصار اور مہاجر دونوں کو بخش دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تیبہ آنا اور اس مقام میں آتے ہی مسجد بنانا اسلام میں مسجد کی اہمیت کو سمجھا رہا ایک مسلمان کے لیے مسجد کی کس قدر اہمیت ہو اور مسجد کی ایک اسلامی نظام میں کس قدر اہمیت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا شہر میں آتے ہی مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی کوشش کرنا اس کام میں مشغول ہو جانا یہ پورے عالم اسلام کو درست دیتا ہے مسجد کی اس مرکز کی اس مدنی مرکز کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ محلے میں مسجد کا ہونا آپ علاقے میں مسجد کا ہونا آپ کی فیکریوں میں آپ کے آفیسز سے قریب متصل مساجد کا ہونا کہ یہ وہ سجدہ کیا جاتا ہے بندہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اس آلی شان مرکز کی اہمیت یہ ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ داخل ہوتے ہی اس مسجد کو بناتے ہیں جو آج تک اس شاق کا مرکز ہے جو آج تک اس شاق کے لیے تڑپنے اور اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کے زمانے میں مسجد اقدس کچھی اینٹ کی بنی تھی اور اس کی چھت کھجور کی شاق کی تھی اور اس کے ستون کھجور کی لکڑیوں کے تھے اس انداز سے وہ مسجد بنی گئی اسلام نے ایسا مساوات کا ایسا برابری کا درست دیا کہ سیٹ کو رئیس کو غریب کو فقیر کو سب کو ایک سب میں برابر کھڑا کر دیا اس مسجد میں اس آلہ مرکز کے اندر لاکر سب کو برابر کر دیا اور کیسا فائدہ ہوا غریب کی خیر خواہی کے لیے امیر کو درد کے لیے ایک مقام دے دیا گیا امیر سے غریب کو ملنے کا کمیونکیشن گیپ دنیا کے سارے ختم کر دیے گئے وہ سیڈ صاحب اگر اپنے آفس کے اندر بیٹھتے ہیں کسی سیپٹرٹ روم میں بیٹھتے ہیں آپ ان سے نہیں رسائی کر پاتے رب قدیر عزوجل کے اس نظام سے شریعت متحرہ کے اس آلی شاہ نظام کی برکت یہ ہے کہ لوگ جہاں پر بھی ہو جس مقام پر بھی ہو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اقووت و بھائی چارگی کا وہ درس دے دیا گیا کہ ہر فرد کو جمع کر دیا گیا اور ہر فرد دوسرے سے مل رہا ہے اس مسجد کے مقام میں آ کر اور یوں ایک شخص ہر شخص برابری کی بہترین نظیر دے رہا ہے غریبوں کی خیر خوائی اس مسجد کے اس مدنی مرکز کے آباد کرنے میں ہے اس معاشرے کو معاشی مقام دینے کا بہترین درس بہترین مقام بہترین مرتبہ دینے کا جو درس دین نے دیا وہ مسجد کی تعمیر ہے اور صرف مسجد کی تعمیر پر اکتفا نہ کیا صرف مسجد کی تعمیر کا حکم نہ دیا اس مسجد کی جماعت کو اس مسجد کی حاضری کو لازم کیا گیا مستدق حاکم میں کتاب السلام حدیث لکھی لا صلاة علی جار المسجد اللہ فی المسجد کہ جو مسجد کے پڑوس پہ ہو مسجد کے قریب میں ہو مسجد کے گردوں پیش پہ رہنے والا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ مسجد میں مسجد کے حوالے سے یہاں تک یاد رکھئے فتاوہ رضو جلد چھے سفہ باسٹ میں میرے آقا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ رسالت مجدد دین و ملت محقق علی اطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمان کیا رشاد فرماتے کتنے حق مسجد کی رعایت اتباع جماعت سے اہم اخدام ہے کیا مانا ہوا آپ کہیں جناب یہ تو مسجد بنی ہوئی ہے میں آفس میں کام کر رہا ہوں یہی جماعت کرا لوں گا آپ کہیں میں مسجد تو بنی ہے میری فیکٹری میں بہت سرکار کی سنہ خانی سرکار کی مدہ سرائی سرکار کے عوصہ بیان کیے جارے ہیں رب قدیر کی حمد ہو رہی خراعت ہو رہی تلاوت ہو رہی ترجمہ ہو رہی تفسیر بیان ہو رہی درس ہو رہا ہے مختلف چیزوں کا مختلف دینی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آلہ حضرت تنبی فرماتے ہیں فرماتے ہیں حق کے مسجد کی رہایت اتباع جماعت سے اہم ہے یہ جماعت کا تمہارا وہاں کرنا یہ مسجد کے حق کو چھوڑ آئے اور شریعت مطارہ نے مسجد کا حق تمہاری اس جماعت سے زیادہ کیا جو جماعت مسجد کے علاوہ کی جائے مسجد کی بنانے کی اہمیت کے بعد مسجد کی آبادی کی اہمیت کا درست دیا گیا مسجد آباد رکھنے کا درست دیا گیا اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنے کا درست دیا گیا ہمارا حال اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنو نے روایت کیا یتباہ ہو نبیہ سم لا یعمرون ہا الا خلیلہ یعنی وہ لوگ آخری وقتوں کے لوگ ان لوگوں کی اعصاف میں یہ وص بھی پایا جائے گا کیا مسجد کی اندھا امارت پر فخر کریں گے مسجد اچھے بنی ہے اچھے بنائی جائے گی اچھی بنانے پر فخر کیا جائے گا اور اسے آباد نہیں رکھیں گے مگر تھوڑے آج مسجد بنانے کی بات آتی ہے ایک تعداد مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی رائے خدا زوجل میں خرچ کرنے کا جذوہ نہیں ملتا رائے خدا زوجل میں خرچ کرنے کی سوچ نہیں ہوا نہیں مسجد بنانے کی سوچ بھی کم کی ہے پھر جو طبقہ کم ہے مسجد بنانے کی سوچ رکھنے والا مسجد میں اتیار دینے والے ان میں بھی سب کی سوچ مسجد کو آباد کرنے کی نہیں ہوتی گھر میں پریشانی ہوگی صدقہ کریں گے کالا بکرا مدرسے میں دے دیجے مسجد میں یہ دے دیجے امام موزن کو یہ دے دیجے فلا جگہ پر یہ صدقہ کر دیا جائے وہ سارے کام کرنے کی بات سوچ ہماری ہے اچھی سوچ ہے صدقہ کرنا چاہیے رائے خدا خرچ کرنا چاہیے گیار بھی کرنی چاہیے نظر نیاز کرنی چاہیے مساجد مدارس کی خدمت کرنی چاہیے مساجد کی تعمیر کے لئے رقم دینی چاہیے مساجد بنانا بھی ہمارا کام مساجد کے ساتھ ساتھ مدرس چلانا بھی ہمارا کام اچھی بات ہے مگر اس مسجد کو آباد کرنا بھی ہماری ذمہ داری اس مسجد میں آنا بھی ہماری ذمہ داری اس مسجد دعوت اسلامی مسجدوں کی تعمیرات کر رہی مسجدیں بنا رہی دعوت اسلامی کی باب المدینہ میں بھی بھی سیکڑوں مساجد بنی ہیں آپ کو اجتماع گاہیں ملیں گی آپ کو ترویت گاہیں ملیں گی آپ کو مسجدوں سے متصل مدارس المدینہ ملیں گے آپ کو مسجدوں سے متصل جامیت المدینہ ملیں گے وہ اسلامی بھائی جو پہلے شراب کے آدھی تھے آج مسجد کس انداز آباد کر رہے وہ کہتے ہیں میں دس روزہ اجتماعی اعتقاف کی برکت لوٹنے میں مصروف ہوں اور امامہ شریف کا تاج بھی میرے سر پر جگ مگا رہا ہے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی قابلے میں سفر کے ذریعے ایک طرف دعوت اسلامی مسجد آباد کر رہی اور دوسری طرف ان کو کہ جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کی اصلاح کی کوشش کا سامان کر رہی ہے خوش خبری الحمدللہ ازواجل امیرہ کی طرف سے ایک میل آئی ہے میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ